اچھا پنڈی جی بنارس کے اس علاقے میں بھی آپ کو لے جانا چاہوں گا جس کو ہم کبیر چورا کے نام سے جانتے ہیں اور جہاں آپ لوگ کا بچپن بیٹا یہ مزاک میں ہی کہا جاتا ہے لیکن یہ سچ بھی ہے کہ کبیر چورا میں اگر آپ کہیں سے بھی ایک کنکڑ یا پتھر اچھا لیں تو وہ جس گھر میں جا کر گرے گا وہاں کوئی نہ کوئی گنی کلاکار ہوگا کوئی پدمشری ہوگا کوئی پدم بھوشان ہوگا ہو سکتا ہے کوئی پدم بھوشان یا اس سے بڑا کلاکار بھی ہوگا اور ظاہر طور پر آپ لوگ جب چھوٹے رہے ہوں گے تو ان کلاکاروں کو دیکھتے ہوں گے روز نہ صحیح ہفتے میں کبھی مہینے میں اور کبھی کبھی بلا کر یہ بھی ہوتا ہوگا کہہ رہے بھائی یہ پھلانے کے بیٹے ہیں یہ سناؤ یہ راکھ سناؤ یہ تیہائی سناؤ یہ تان سناؤ تو وہ جو خاصیت ہے آپ کے بچپن کی اس کو یاد کیجئے نہیں کیوں نہیں ہوتی تھی ہمارے گھر کے بغل میں ہمارے گروہ جی کا گھر گائنہ چارے پنڈت بڑے رام داس جی ان کے دس گھر چھوڑ کے پنڈت رام ساہی جی جو بنارس باز کے پرورتک ہوئے جن کے ونسچ پنڈت شاردار ساہی جی تھے ابھی سنجو ساہی جی ہیں پیچھے کی گلی میں تبلہ سمریٹ پنڈت شامتہ پرساد جی کا گھر تھوڑا سا دس قدم اور آگے بڑھ کے پنڈت کشن مہراد جی کا گھر سیتارہ دیوی جی کا گھر گوپی کشن جی کا گھر تو سارا ہی محلہ جو ہے کبیر چورا تھوڑا اور دس قدم آگے بڑھ جائیے چھوٹے رام داس جی کا گھر تو مطلب سارے بدوان ایک ہی محلے میں راتے تھے ہر مطلب پی پچاس قدم پہ کوئی نے کوئی بدوان کا گھر ہے تو ہر جگہ سنگیت کی ابھیاز چلتا رہتا تھا ہمارے گرو جی کے ہاں تو صبح سارے چھے بجے سے شروع ہوتا تھا رات کے گیارہ بجے تک سنگیت نرنتر چلتا تھا گرو جی صرف دو گھنٹے کے لیے دو پہر میں بریک لیتے تھے اور صبحے وہ آ جاتے تھے آٹھ بجے سے لے کے دو بجے تک بدیارتھیوں کو سکشا دیتے تھے دو سے چار وہ اپنا لنچ کر کے تھوڑا بسرام کرتے تھے لیکن ریاج جو ہے وہاں نرنتر چلتا رہتا تھا اور وہ گیارہ بجے رات تک چلتا تھا اور اتنے ششش تھے کہ مطلب بیٹھک چھوٹا پڑتا تھا تو گلی میں لوگوں کو بیٹھانا پڑتا تھا دیسیوں چٹائیاں وہاں رکھی ہوئی تھی کہ بھائی جو لیٹ آیا ہے تو وہ چٹائی بچھا کے گلی میں بڑھ جائے اور ان کا بدیادان ایسا تھا کہ یادو جو دودھ والا ہے وہ بھی ان کا ششش ہے نائی جو بال کاٹنے والا ہے وہ بھی ان کا ششش ہے مطلب ہر جاتی سمودائے ان کے سنگیت سے اتنا پربھاویت تھا اور ان کا ایک بکتی تو تھا بڑا سنت تھے اور وہ صرف دینے کا ہی نیت رکھا انہوں نے کبھی کسی سے کچھ لیا نہیں تو اس بھاو کے چلتے ہیں ان کا اتنا بڑا سمودائے وہاں بن گیا اور ہم کو مطلب جب جراسا ہو سمالا تو ہم نے دیکھا ایک دو یادو لوگ وہاں ہمارے گلی کے محلے کے نندلال یادو تھے ایسی تان مارتے تھے کہ ایک جھکر یاد آ گیا نصیر حمد خان صاحب سنگیت پرشد کا پروگام میں یہ ہمارے کعال سے 68 69 کی بات ہوگی وہ گا کے اٹھے اس میں انہوں نے بہاگڑا راگ گایا تھا اور بہت تگڑا گایا تھا میں بھی بچہ ہی تھا لیکن مجھے پورا ہوس تھا اور تھوڑا گانے بجانے لگے تھے تو وہ ایسا بڑھیاں بیہاگڑا گایا تھے اور اس کے بعد میں پھر بھہر بھی گایا تھے یہ گاتے گاتے سبیرہ ہو گیا تھا ہمارے ہم لوگ ان کو نندو بھییا بولتے تھے ٹھیک ناغری ناٹک منڈلی کے سامنے ان کا چائے کی دکان تو وہ گانا ختم ہوا اس کے بعد اپنے اکبر خان صاحب کا سروت تھا تب تک وہ اپنا گانا سن کے گنگوناتے ہوئے اپنے دکان پہ گئے اور چائے کی بھٹی جو ہے وہ اپنا کوئلہ وئلہ ڈال کے جاری رکھنا ہے اور تب تک نصیر احمد خان صاحب نکلے تو ایسا اچھا گائے تھے بیسیوں آدمی ان کے ساتھ کیا بات ہے کیا بات ہے وہاں پہنچے وہاں پہنچے تو وہ بولے آئیے صاحب بیٹھئے ایک سیڑھی چڑھ کے تھوڑا بیٹھنے کی بھی بیوستہ تھی دس پندرے لوگوں کی تو جب وہ سیڑھی چڑھنے لگے تو ایسے ہی نند لال یادو جو تھے نند ہوئیا انہوں نے ایک بھائروں کا تان مارا تو وہ وہیں ٹھٹک گئے نصیر احمد خان صاحب سبحان اللہ میان یار یہ تان اور یہ چائے سمجھ میں نہیں آ رہا بولے اے حضور کیا کروں بیو سائق تو ہوں چائے کا لیکن سیسیوں پندیت بڑے رام راشی تھا آپ کا گانہ سن کے بڑا طبیعت خوش ہوا اس لئے ہم نے کہا ہم بھی اپنی طرف سے ایک تان آپ کو نظر کر دیں تو ایسے ماحول میں ہم لوگوں کا جنب ہوا اور بڑے کلاکار آتے جاتے تھے وہاں پہ ہمارے گروہ جی کو ملنے کے لیے تو ان کو بھی دیکھنے کا سوا بھاگی ملا پندیتومکارنا تھاکور جی اس کے پہلے 62 یا 63 میں لتا جی بھی گئی تھی وہاں سیدے سوری دیبی جی کے گھر تو وہ بھی گروہ جی کو ملنے گئی تھی اور نہ جانے گنگو بھائی وگر جی تو ہمارے گھر میں کئی بار آئیں ان لوگوں کو وہاں کا چھوڑا مٹر کھانے کا اور نیمونہ کھانے کا بڑا سوک تھا اور چاچا جی پیتا جی سے اتنا تعلقات تھا بھیم سن جی گنگو بھائی جی ہیرا بھائی جی یہ ہمارے گھر آتے تھے جب بھی سنگیت پرشت کے پروگام میں آویں یہ لوگ گھر آتے تھے تو بچپن سے ایسے ایسے بدوانوں کو دیکھنا ملنا ان کو سننے کا اثر ملنا تو یہ سب بڑا جیون پہ اثر کیا اور پیتا جی چاچا جی اور ہمارے پوروز جتنے تھے ان کا تو آشرباد ہی ہے ہمارے موسا جی بہت بڑے بدوان تھے پنڈت حریشنکر مصر جی پنڈت بڑے رامداش جی کے بھتی جے تو ان لوگوں کو بچپن سے سننا دیکھنا تو وہ ایک بڑا آدھوت چھڑ تھا اور کہیں نہ کہیں وہ لوگ ریسٹرڈ ہو جاتے تھے ہر لوگوں کی جو بیسیستائیں تھیں اور کشان مہارات جی ہمارے ماما ہی ہم لوگ ان کو بولتے تھے لگتے بھی تھے گدئی مہارات جی ہمارے نانا تو اتنا ریسٹہ بھی جو تھا اور ہر لوگوں نے ہم لوگوں کو اتنا پیار دیا اور ہمیشہ سچا راہ دکھایا کہ بیٹا یہ راہ چننا کیونکہ یہاں بھیڑ ہے کلاکانوں کا تو ان سے بھی تھوڑا کیونکہ تحریف تم کو زیادہ کرنے والے لوگ ملیں گے لیکن کہاں رہتے ہو کبیر چورا میں تو کبیر داشت جی نے کیا کہا تھا کہ نندک نیرے راکھیے آنگن کٹھی چھوائے تو نندہ کرنے والوں کو زیادہ دہان سے سننا پرسنسہ کرنے والے تو تم کو دنیا بھر میں لوگ ملیں گے اور کوئی بھی برائی نہیں کرے گا تمہارے چہرے پہ تو یہ ہمارے پیتا جی اور یہ بزرگ لوگ ہمیشہ ہم لوگوں کو سمجھاتے رہے اور اس میں سے تھوڑا تھوڑا کچھ انس آتا گیا ہے جس کی وجہ سے آج آپ کے سامنے ہم لوگ اس استطیق میں ہیں آج دوکھ ہے کہ میرے بڑے بھائی میرے گرو ہمارے بھیش نہیں رہے لیکن مجھے یہ احساس ہے کہ وہ ہیں ہمارے ساتھ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیں اس ویڈیو کے کومنٹ باکس میں جائیں اور اپنی رائے رکھیں اس کے علاوہ راگگیری کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن ضرور پریس کریں جس سے جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو لے کر آئیں گے آپ کے پاس جانکاری یعنی نوٹیفکیشن پہنچ جائے گا آپ وقت ہو تو ترن دیکھیں نہیں تو بعد میں بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ راگگیری بھارتی شاستری سنگیت کے بارے میں جاگروپتہ پھیلانے کا ایک منچ ہے جو ایک ریجسٹرڈ رسٹ ہے اور دو ہزار چودہ سے ہم چھوٹے بچوں کے لیے خاص طور پر یہ محیم چلا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے سنیں گے تب ہی تو سیکھیں گے